بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز اور میں ہوں محمد عمران چافر خبر نگر کے آغاز پر رکھ کریں گے عارف والا کا جہاں احساس پروگرام سینٹر کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا حکومت کی جانب سے دی جانے والی امدادی رکم مستحق خواتین میں تقسیم کرنے کا عمل چاری اس وقت وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی اسکر ڈڈی جی علی اسکر آگاہ کیجئے گا اس وقت موجود ہوں احساس سینٹر آرے والا میں یہاں پر جو خواتین احساس پروگرام کی رکم لینے کے لیے آئی ہوئی ہیں مکمل کرونا ایس اوپیز پر عمل کرتی دکھائی دے رہی ہیں اور باری باری اپنی رکم وصول کر رہی ہیں اور کسی قسم کی بھی شکایت کرتی دکھائی نہیں دے رہی ہیں احساس سینٹر کا جو عملہ ہے ان کے ساتھ مکمل تعامل کرتا دکھائی دے رہا ہے اور کسی قسم کی بھی کوئی کٹوٹی نہیں کی جا رہی اور ان خواتین کو حکومت کی طرف سے جو رکم بارہ ہزار روپے مقرر کی گئی ہے وہ پوری مل رہی ہے علی اصغر اگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور رکھ کریں گے لودرہ کا جہاں سانیہ یتیم خانہ لاہور کے حوالے سے معروف عالم دین مفتی منیب الرحمان کی جانب سے ملک بھر میں شیٹر ڈاؤن ہرتال کی کال پر لودرہ میں بھی انجمن تاجران کی جانب سے مکمل شیٹر ڈاؤن ہرتال رہی تمام دکانیں بند رہی ہیں رپورٹ کر رہے ہیں عمران علی آوان پاکستان کے معروف عالم دین مفتی منیب الرحمان کی طرف سے ملک بھر میں سانیہ یتیم خانہ لاہور کے حوالے سے ہرتال کی کال پر لودرہ میں بھی مرکزی انجمن تاجران کی طرف سے مکمل شیٹر ڈاؤن ہرتال رہی تمام دکانیں بند رہی صدر مرکزی انجمن تاجران ملک محمد اسکر ارائی نے نیشنل پریس کلب لودرہ کے ممبران سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کی طرف سے عاشقان رسول پر گولیاں چلائی گئیں اور کئی عاشق رسول شہید ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست ماں کا درجہ رکھتی ہے اور ماں کبھی بھی اپنے بچوں پر ظلم نہیں کیا کرتی ظلم کو بند کیا جائے حکومت اس اہم مسئلے کو افعام و تفہیم سے حل کرے کیونکہ ہمیشہ مسائل افعام و تفہیم سے ہی حل ہوتے ہیں انہوں نے مکمل شیٹر ڈاؤن کرنے پر تاجر برادری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ تاجر برادری نے ہرتال کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہماری اولاد ہمارا مال ہماری جان سب کچھ نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہے انہوں نے کہا کہ نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا عمران علی آوان بیرو چیف این این نیوز لودرہ رکھ کریں گے پڑیدن کا جہاں احساس پروگرام کے تحت تقسیم ہونے والی رکوم کی کوریج کے لیے جانے والے نیجی ٹی وی کے رپورٹر پر مبینہ ایجنٹ مافیا نے حملہ کر دیا رپورٹ کر رہے ہیں شاہد حارون جی بارہ نیوز کے رپورٹر عبدالجبار راجبود نے احساس پروگرام کی قسط جو کہ نے شرف روز کے کالج میں جر رہی تھی کوریج پر پہنچا تو ایجنٹ مافیا کے سربراہ جن میں سینے صحافی محمد شکیل آرائی محمد رمضان ترگ رانہ عبدالستار راجبود مولا بخش مشہوری سید زائد شاہ ظلپکار علی چنہ تنویر قریشی سلیم میمڑ مجید کیریو سنولہ عباسی افضل منگی شیئر علی مشہوری اور زلے کی سیاسی سماجی شخصیات اور صحافیوں کی بڑی تعداد نشرف روز پہنچی اتجاج میں شرکت کی اور راشی ایجنٹ سلامت ملک سمید ببن سیال اور ایس ایچو نشرف روز کے خلاف سخت نعرے بازی کی مزاہدین نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ ایس ایچو اور ایجنٹ مافیا کے سرزنہ سلامت ملک نے جو کوریج کرنے والے صحافی پر حملہ تشدد اور گنڈا گردی کی ہے اس کی سخت مضامت کرتے ہیں پولیس اور احساس پروگرام زمان کے خلاف کاروائی عمل میں نہ لائے گئی تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا جی کامرامین محمد امیر کے ساتھ شاہد آرونہ رائیں اے این این نیوز پٹی دن رکھ کریں گے ملتان کا جہاں ایس ایس پی آپریشنز کیپٹن ریٹائرڈ سید زیشان حیدر نے اپنے آفیس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا کھلی کچہری میں آنے والے شہریوں کے مسائل سنیں اور حل کے لیے حکامات جاری کیے رپورٹ کر رہے ہیں جعفر حسین جی بلکل ایس ایس پی آپریشن ملتان کیپٹن سید زیشان حیدر نے اپنے آفیس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا ایس ایس پی آپریشن نے کھلی کچہری میں آنے والے شہریوں کے مسائل سنیں اور حل کے لیے حکامات جاری کیے انہوں نے مسائل میرٹ پر حل کر کے رپورٹ پیش کریں رکھ کریں گے ملتان کا جہاں سپیشل برانچ انٹیلیچنس فنگ کی نشاندہی پر بڑی کاروائی سورج کنڈ روڈ پر چینی کے گودام میں چھاپا غیر قانونی طور پر سٹور کی گئی چینی کی سات ہزار بوریاں برامت کر لیں سورج کنڈ روڈ پر چینی کے گودام سے برامت ہونے والی سات ہزار بوریوں کی مالیت تین کروڑ پچاس لاکھ روپے بنتی ہے ظلہ انتظامیہ کی جانب سے گودام کو سیل کر دیا گیا خبر شامل کریں گے پڑی دنسوی جہاں دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ میڈیا ریپارٹمنٹ کے ذمہ داران محمود قادری زوار اتاری اور غلام یاسین اتاری نے ظلہ نشیرف روز کے پریس کلپ کا دورہ کیا ریپورٹ کر رہے ہیں شاہد حارون جی نشیرف روز دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ میڈیا دیپارٹمنٹ کے ذمہ داران محمود قادری زوار اتاری اور غلام یاسین اتاری نے سندھ کے ظلہ نشیرف روز کے پریس کلپ کا دورہ کیا اور مختلف نیوز چینل و اخبارات کے نمائندگان جن میں صدر پریس کلپ نشیرف روز اہم زفر تگر سینئر صحافی محمد شکیل آرہائیں محمد رمضان ترک مولا بخش مشہوری اور شیر علی مشہوری سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں نیکی کی دعوت دی اور دعوت اسلامی کے ہفتہ بار اجتماع میں شرکت کی دعوت بھی دی انہوں نے مزید کہا کہ دعوت اسلامی ہر شعبہ جات میں کام کر رہی ہے اور نیکی کی دعوت دے رہی یہاں تک جیلوں میں قیدیوں کو قرآن پاک و دیگر دینی تعلیم فرام کر رہی محمود قادری و دیگر وفد میں شامل اسلامی بھائیوں نے مشہوری فروز کے صحافیوں کو دعوت اسلامی کے مرکز خیزان مدینہ آنے کی خصوصی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ صحافی وفد دعوت اسلامی کے مرکز کا وزٹ کریں جہاں ہم صحافیوں کو دعوت اسلامی کے تحت کام کرنے والے تمام شعبہ جات کا دورہ کروائیں گے جی کیمرامین محمد امیر کے ساتھ شاید آرون آرہی این این نیوز پڑی دن رکھ کریں گے کوٹ دکا جہاں علاقہ نالہ سردار کی رہائشی آٹھ سالہ بچی چلتی تریشر کے بیلڈ میں سر آنے کی وجہ سے شدید زخمی ہو گئی بچی کو تشویش ناک حالت میں ٹی ایچ کی اسپتال لائے گیا جہاں اسے فسٹ دینے کے بعد نشتر ہسپتال ملتان ریفر کر دیا گیا ریپورٹ کرے محمد ابراہیم کوٹ عدو کے علاقہ نالہ سردار کی ریحش آر سالہ بچی چلتی تریشر کے بیلڈ میں سر آنے کی وجہ سے شدید زخمی ہو گئی بچی کو تشویش ناک حالت میں پی ایچ کی اسپتال کوٹ دول آیا گیا جہاں اسے فسٹ ایٹ دے کر ملتان نشتر اسپتال ریفر کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق کوٹ ادو کے علاقے نالہ سردار کی ریحش آٹھ سالہ بچی گندم کی کھٹائی کے دوران تریشر کے نزدیک جا کر کھڑی ہوئی تو اچانک آٹھ سالہ بچی کا سر اور بال جو چلتی تریشر کے بیلڈ میں آگئے جس کی وجہ سے بچی کے سر کے بال جن سر سر سے الگ ہو گئے بچی کو شدید تشویش نالہ کا حالت میں ٹی ایچ کے اسپطال کوٹ دولائے کہ جہاں ڈاکٹرز نے بچی کو فسٹ ایڈ دے کر تشویش نالہ کے حالت میں نشتر ملتان ہسپطال ریفر کر دیا ابراہیم ریمانی ای این این نیوز کوٹ خبر شامل کریں گے ڈی جی خان سے جہاں ریٹرائیڈ ایکسائز انسپیکٹر ارشد عباسی کے خلاف چھینے گئے اور چوری شدہ ٹریکٹرز جیل سازی سے ریجسٹر کرنے پر انکوائری شروع ہو گئی ریپورٹ کر رہے ہیں عمران علی خوصہ جی ایسی کے ریٹرائیڈ ایکسائز انسپیکٹر ارشد عباس جیل سازی سے دوبارہ ریجسٹر کرنے کے الزام کے تحت پیڈا ایکٹ کے تحت باقیدہ انکوائری شروع کر دی گئی شہری حسنین احمد کی درخواست میں انکشاف کیا گیا تھا کہ ارشد عباسی نے اپنی موٹسائیکل برانچ میں تیناتی کے دوران مختلف ازلاح سے چھرائے گئے اور چھینے گئے ڈریکٹرز کو جال سازی سے دوبارہ رجسٹر کر لیا ابتدائی شہید میں الزام ثابت ہونے پر ڈریکٹر ایکسائز اینڈ ایکسیئیشن محمد آصف نے ایسسٹن ایکسائز اینڈ ایکسیئیشن افیسر لئیہ اجاز خان کو انکوائری افیسر مقرر کر کے پی ڈریکٹ کے تحت باقیدہ کاروائی کا حکم دے دیا جبکہ ارشاد آباسی پر نان کیسٹم گاڑیوں کی جال سازی سے ارجسٹریشن میں ملوث ہونے کے تحت الگ سے انکوائری جاری ہے جی رغاز خان سے ہی ایک اور خبر شامل کریں گے جہاں وابطہ سبٹویزن کوٹ چھٹا پریس کلب میں دعائی ریپورٹ کر رہے ہیں عمران علی خوصہ بلکہ اپنا میٹر بھی واپس لگا لیا جس پر وابطہ حکام نے اپنی کاروائی شو کرنے کے لئے عبدالمجید احمدانی کے امسائے لیٹریسی دیپارٹمنٹ میں بطول ٹیچر کام سر انجام دینے والے محمد عساق کا میٹر اتار لیا جس پر محمد عساق نے میڈیا کو بتایا کہ عبدالمجید احمدانی کی وابڈا الکارو لینمین منظور احمد راشد احمد اور اے ایمیل خود بھی بجلی چور ہیں اور اپنے رشتداروں کو بھی بجلی چوری میں سپورٹ کرتے ہیں ان کے گھر اور گوگانوں کا موقع پر چیک کیا جائے تو اصل بجلی چور دنیا کے سامنے بے نکاب ہوں گے مزید محمد ساتھ کا یہ کہنا تھا کہ وزیرا اللہ پنجاب اور وزیر بجلی باپانی حماد ازر ان کرپ وابڈا ہل کاران کے خلاف سخت سے سخت تاروائی کرتے ہوئے میرا بجلی کا میٹر واپس کیا جائے اور میرے گھر کی بجلی بحال کی جائے جی خبرنگر سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ان ان ایچ ڈوٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نسبل این ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران جافر کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان موسیقی